مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لئے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبدالحکیم اسحاق بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلم و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے اکابر کا بتایا ہوا ایک بہت ہی زبردست وظیفہ ہے مبتی دین محمد خان صاحب نوراللہ مرکدہو کا بتایا ہوا یہ عمل ہے یہ بہت ہی مجرب و تیربا حدف ہے دل کے سکون کے لئے اتمینان کے لئے چین کے لئے راحت کے لئے یہ بڑا مجرب ہے بیچینی کے لئے نید نانے کے لئے جو یہ چاہتا ہو کہ نید آجائے سکون آجائے اتمینان آجائے تو آپ یہ وظیفہ کل لیں تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ مجھے میٹی نید آجائے دل کے اندر ایک سکون مل جائے راحت مل جائے خوشی مل جائے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ عمل کر لیں یہ بڑا مجرب اور تیربا حدف ہے آپ کے لئے ایک زبردست یہ حدیہ ہے وہ عمل یہ ہے بہت ہی مختصر شاید کہ اس سے کوئی مختصر وظیفہ آپ کو ملا ہو وہ کیا ہے اس کو ایک سو ستر مرتبہ پڑے انشاءاللہ و تعالی قلب کو سکون آسل ہوگا اور نید آجائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ میرے دل کے اندر سکون ہو راحت ہو چین ہو ہمیشہ مجھے اچھی طرح نید آجائے تو آپ یہ عمل روزانہ کر لیں ایک سو ستر مرتبہ بعد الغم میں امنتن و آسل اور اگر کبھی کبھی یہ بیچینی ہوتی ہے کبھی کبھی نید نہیں آتی ہے تو پھر آپ یہ عمل اس وقت کر لیں کبھی کبھی ہوتا ہے انسان پریشان ہوتا ہے دل کے اندر سکون نہیں ہوتا ہے چین نہیں ہوتا ہے رات نہیں ہوتی ہے نید نہیں آتی ہے کبھی کبھار ہو ہمیشہ ایسا ہے کبھی کبھار ہو کبھی نید آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ روزانہ ہی عمل کر لیں اور اگر روزانہ نہیں کرتے ہیں جب بھی کوئی پریشانی ہو بیچینی ہو آپ چاہتے ہیں میرے دل کے اندر سکون راحت آجائے مجھے نید آجائے تو آپ یہ مباد الغم میں امنتن و آسل کو ایک سو ستر مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ دہان کے ساتھ پڑھیں وزیبہ یقین کے ساتھ پڑھیں تسسل کے ساتھ پڑھیں چھک کرنے کے لئے نہیں ہے آزمانے کے لئے نہیں ہے میں پڑھ کے دیکھوں گا میرا کام ہوگا نہیں ہوگا اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوگا کام بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یقین کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ کام ہو جائے گا خود بھی اس پر عمل کریں اور ان تک یہ پہنچائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لئے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبدالحکیم اسحاق موتانا عبدالحکیم اسحاق موسیقی 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 موسیقی